اسلام علیکم فرینڈز یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل جلن اے آر وائی ڈیجیٹل کا نیا شروع ہونے والا ڈراما ہے جس کی پہلی اپیسوڈ میں دکھایا گیا نیشہ اور میشہ دو بہنے ہیں نیشہ کا کردار منال خان ادا کر رہی ہیں اور میشہ کا کردار عریب ادا کر رہی ہیں نیشہ اس ڈرامے میں بہت خودصر زدی اور اپنی زد سے ہر چیز حاصل کرنے والی جیلس لڑکی دکھائی گئی ہے دوسری طرف میشہ سادہ طبیعت ماں باپ کا احترام کرنے والی رشتوں کا پاس رکھنے والی محبت کرنے والی معصوم سی لڑکی دکھائی گئی ہے نیشہ کا کزن اہمر جو کہ نیشہ سے بہت محبت کرتا ہے اس کی منگنی نیشہ سے ہو جاتی ہے نیشہ جو کہ ہر چمکتی چیز کی طرف بھاگتی دکھائی گئی ہے وہ اہمر سے منگنی پہ کوئی خاص خوش نہیں ہوتی کیونکہ اہمر کا تعلق درمیانے طبقے سے ہے اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور پیسہ نہیں ہوتا ادھر میشہ اپنی دوست کی پارٹی میں جاتی ہے وہاں اسفند یا کی نظر میشہ پر پڑی تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اتنی معصوم اور خوبصورت اسفند گھر آ کر اپنی بہن سے میشہ کا ذکر کرتا ہے اس کی بہن میشہ کے پیرنٹس کے پاس اسفند کا رشتہ لے کر آتی ہے اتنا اچھا رشتہ دیکھ کر اس کے ماں باپ رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں نیشہ کو جب اسفند کے رشتے کا معلوم ہوتا ہے تو وہ انکار کروانے کی بہت ممکن کوشش کرتی ہے لیکن اس کے پیرنٹس میشہ کی شادی اسفند سے تیہ کر دیتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ میشہ کی شادی کے فنکشنز شروع ہو چکے ہیں اور پھر میشہ اور اسفند کی شادی ہو جاتی ہے میشہ کی شادی کے بعد نیشہ اس کے گھر جب آتی ہے تو اپنی بہن کو خوش دیکھ کر وہ اس سے بہت حسد فیل کرتی ہے اس کا اتنا بڑا گھر گاڑیاں دیکھ کر تو نیشہ جل بن جاتی ہے وہ بھلا کیسے برداشت کر پاتی کہ اس کی بہن کی قسمت اس سے زیادہ اچھی ہے اس لیے جب میشہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنا بریسلٹ دکھاتی ہے جو اس کو اسفند نے گفت میں دیا تھا وہ دیکھ کر نیشہ کہتی ہے یار تمہارا بریسلٹ تو بہت خوبصورت ہے مجھے دکھانا ذرا میشہ بریسلٹ اتار کر نیشہ کو دکھاتی ہے تو وہ فوراں پہن لیتی ہے اور کہتی ہے دیکھو یہ میرے ہاتھ میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے ہمیشہ کی طرح وہ یہ بریسلٹ بھی میشہ سے لینا چاہ رہی تھی اتنے میں اسفند یار بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور میشہ کو غصے میں کہتا ہے کہ میری دی ہوئی چیز آئندہ کسی کو مت دینا مجھے یہ بالکل پسند نہیں میشہ اسفند کی بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے وہ تو بچپن سے ہی اپنی بہن کی اس عادت کو جانتی ہے نیشہ جب اپنی بہن کے گھر سے واپس آتی ہے تو احمر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے احمر کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اگر کرتے ہو تو کیا مجھے وہ سب کچھ دے سکتے ہو جو میشہ کے پاس ہے احمر حیرت سے نیشہ کی طرف دیکھ رہا ہے مگر نیشہ کو کہاں کسی کے جذبات کی پرواہ وہ اپنی ہی لگن میں کہتی جا رہی ہے میشہ جیسا گھر گاڑیاں نوکر چاکر کیا ایسا لائف سٹائل تم مجھے دے سکو گے احمر کیا جواب دیتا وہ تو نیشہ کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتا ہے نیشہ جیسی لڑکیاں کبھی اپنے حال پہ خوش نہیں رہتی اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ سکتی ہیں چاہے اس کے لیے ان کو اپنے ہی رشتوں کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے موسیقی